ایسا کر رہا ہے پر وہ ہمارے لیے پریاس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اور اوپر اٹھ جائیں اس کے اوپر بات کریں گے آج ایک بار ایک راجہ کے پاس دو باج آئے ایسے باج کی بھائی صاحب بنداس بہت اچھے راجہ کے پاس بلکل ایسے بچے تھے توائے دکھنے میں اتنے اٹریکٹی بہت اچھے اچھی طرح بات تھے طرح والے باج راجہ نے ان کو اپنے پاس رکھا اور بھائی صاحب ایک بہت اچھے پکشی والے کو بلائیا اور اس کو کہا کہ ان کو پرفیکٹ بنا دے یہ جب اڑے تو مجھا آ جائے بھائی صاحب پلنے لگے اچھا کھاتے اچھا رہتے بھائی صاحب بنداس تو راجہ ان کے نرکشن کرتا رہتا باج بڑے ہونے لگے باج پورے بڑے ہو گئے راجہ نے دیکھا ایک باج بہت اڑتا ہے بہت اوپر تک جاتا ہے پر دوسرا باج اتنا اوپر تک نہیں جا پاتا ایک ڈالی پر آ کر پھر ٹھہر جاتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے تھوڑا سا اڑتا ہے پھر اس ڈالی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو بھائی صاحب راجہ چنتیت ہوتا ہے راجہ کہتا ہے کہ اس باج کو بھی اڑانا ہے یہ اڑ کیوں نہیں رہا جتنا وہ اڑ رہا ہے اتنا یہ نہیں اڑ پا رہا بھائی صاحب راجہ اس کو پورا چیک ویگ کرواتا ہے چکتسک ویگرہ کو دکھاتے ہیں وہ کہتا ہے سمسیا تو کچھ نہیں ہے گوڑا رہا ہے یہ بیسے ہی بھائی صاحب راجہ گوشنا کرواتا ہے کہ جو بھی اس باج کو اڑا دے گا اس کی لمبی سے لمبی اڑان اس کو میں کیا دوں گا جو مو مانگے گا ویسا ہی نام دوں گا پورے راجہ میں گوشنا ہو جاتی ہے بڑے بڑے بھائی صاحب پکشی والے آتے ہیں کوئی کیسے کرتا ہے ڈراتا ہے اس کو کیسے کرتا ہے باج نہ اڑتا ہے ایک بھائی صاحب کسان آتا ہے کہتا ہے راجہ صاحب ہم بھی ٹرائی کرلیں راجہ بولے بھائی تم بھی کرلو ٹرائی سب نے ٹرائی کرلے تم بھی کرلو بھائی صاحب وہ کسان آتا ہے کسان کہتا ہے راجہ جی آپ کل آئیے کل آپ کو باج اڑتا ہو آپ آئے گا راجہ اگلے دن آتا ہے راجہ دیکھتا ہے باج بھائی صاحب جو پہلے اڑنی رہا تھا آج کیا اڑ رہا ہے کیا اڑ رہا ہے آسمان کی اچائیوں کو چھو رہا ہے تو راجہ کہتا ہے اس کسان کو بلایا انہوں نے اس کسان کو بلایا راجہ کسان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ یہ باج جو کل تک اڑنی رہا تھا بار بار لوڈ کر آ رہا تھا آج یہ اتنی اچائیوں کو چھو رہا ہے آپ نے ایسا کیا کیا تو کسان کہتا ہے کہ صاحب یہ اپنی ڈالی سے بہت پیار کرتا تھا بار بار اس ڈالی پر آ کر بیٹھ جاتا تھا تھوڑا سا اڑتا پھر ڈالی پر بیٹھ جاتا یہ اس کو بہت چاہتا تھا ہم نے اس ڈالی کو ہی کاٹ دیا جیسی وہ ڈالی کٹی بھائی صاحب اس کو سمجھ آ گیا کہ اس کے اندر اسام کیا ہیں شمتائیں ہیں پر یہ اپنی شمتاؤں کو باندھے ہوئے تھا روکے ہوئے تھا ایسے ہی ہم بھی کرتے ہیں ہم اب کسی نہ کسی چیز کے چکر میں ہم کسی نہ کسی چیز کے موہ وش ہم اپنی سمیہ کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں جیسے مان لیتے ہیں وہ موہ کیسا بھی ہو سکتا ہے فیس بک کو یوز کرنے کا ورچ سیپ کو چلانے کا بے پھالتوں میں ٹائم کو ویسٹ کرنے کا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا ٹھیک ہے تو وہ موہ ٹی وی کو دیکھنے کا کیسا بھی ہو سکتا ہے پر ہم اس موہ کے چکر میں اپنی شمتاؤں تک پہنچی نہیں پاتے ان کو بار بار دباتے رہتے ہیں جب اس کو کوئی کاٹے گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کے ساتھ اتیاچار کر رہا ہے پر وہ اتیاچار نہیں کر رہا وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے بات کی گہرائی کو سمجھیں اڑ جائیے اب موکہ ہے ہمارے پاس کچھ منجل کو پانے کا چھونے کا